اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب وائے و باپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی لازٹ ٹائم سے کافی بہتر ہوں لیکن آج شام کو پھر سے کوویٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم پر آپ کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپرچر ہو جاتا ہے تو میرے لئے شام کا ٹائم ہے وہ تو آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو بالکل تو نہیں لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ فیور ابھی ختم ہو چکا ہے لیکن آج پھر مجھے شام کو بغار ہو گیا تھا لیکن مجھے اپنا آپ آہ لاسٹ فیو ڈیز سے کافی بہتر لگ رہا ہے الحمدللہ کوویٹ یا ویسے بھی فلو جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے ویکنہ ہاف میں وہ پھر چلا جاتا ہے تو وقت سے پہلے وہ ختم نہیں ہوتا ایم ہوپنگ کہ کل انشاءاللہ میں بلکل ٹھیک ہوں گی یہاں پر میں بہت دنوں بعد میں نے لیم بنائی ہے پہلے بھی میں بنا چکی ہیں بہت ہی زیادہ اسی ریسیپی ہے اس کی کیونکہ لیم کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کلپ میں آپ کو فروٹ نظر آ رہے ہیں تو میں گریپس اور سٹرابریز دونوں بہت ہی سویٹ تھے اس لیے میں لے کر آئی تھی ورنہ کیونکہ سب کے گلے خراب ہیں تو پھر میں نہ لے کر آتی لیکن بیکنگ سوڈا میں نے اس لیے دکھایا آپ کو کہ اس کو تھوڑا سا ایک ٹیسپون بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کے اس کو سوک کریں سپیشلی سٹرابریز کو تو اس کے اوپر جو بھی گند وغیرہ کیمیکلز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو دو تین دفعہ کلین وارر کے ساتھ واش کر کے پھر میں نے اس کو بول میں ڈال دیا ہے اور میں نے اسی کلین کر کے اس کو فریچ میں رکھا ہے تاکہ پھر اگر بچوں کو واش کرنا ہوتا ہے فروٹ نکال کے واش کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کھاتے ہیں یا اتنی جلدی وہ ختم نہیں ہوتی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بس آسانی سے ان کو وہ آسانی سے کھائے اسے تو میں واش کر کے رکھ لیتی ہوں فریچ میں اور صبح تک جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے پھر اس طرح سے اور یہاں پر یہ بیبی پوٹیٹوز ہیں کافی کلرفل اور کیوٹ لگے مجھے تو میں یہ والے لے کر آئیں اس کو میں جب لیمب ایٹی ایٹی فائی پرسن ہو جائے گی تو اس کے بعد میں بیبی پوٹیٹوز کو بھی لیمب میں ڈالوں گی فیلحال میں نے لیمب میں ایک انین اور کچھ گارلک کے پیسیز میں نے ڈالے تھوڑا سا پانی اور سالٹ اور پھر اس کے بعد میں نے ٹومیٹو بھی ایک کٹ کے ڈالا تھا لیکن وہ کلپ میں آپ کو نظر نہیں آیا پھر یہاں پر میں نے کل چک پیس اور ریڈ کیڈنی بینز کو بھگو کے میں نے ان کو بوائل کیا ہوا تھا تو میں سوچا کہ ایک سیلیڈ بنا لیتی ہوں میں لیمب کے ساتھ رائز کے بجائے میں سیلیڈ بنا لیتی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد یعنی ترتی یا فورٹی منٹس کے بعد لیمب کو چیک کرتے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو ٹومیٹو نظر آ رہا ہے اور پھر اس کا جو پانی ہے اس کی بیسٹک کرنی ہوتی ہے تو پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سپول میں لے کر اس کے اوپر ڈالتے رہے تو ہر ترتی منٹس کے بعد میں یہ کر رہی تھی اور لیمب کو میں ہمیشہ 5-6 آورز میں ہی اس کو بیک کرتی ہوں میں نے اس کو 350 پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے کافی سارا یہ اٹالین پارسلی ہے جو ہمارا دھنیا ہوتا ہے یہ وہ والا نہیں ہے یہ اٹالین پارسلی ہے اس کی ٹیسٹ مختلف ہوتی ہے جو ہماری ریگلر پارسلی ہوتی ہے تبولی میں سیلیڈ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے لیمب کے ساتھ جو میں سیلیڈ پنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ والی پارسلی میں اس کو یوز کروں پھر میں نے کیرز کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو بھی کیوبز میں کھاتا اور یہاں پر کیوکمبر کو بھی میں نے چاپ کیا اور پھر اس کے بعد ٹومیٹو کو بھی میں نے چھوٹے پیسز میں چاپ کر لیا اس کو آپ جتنی چھوٹی پیسز میں کر سکتی ہیں تو اتنا اس میں اچھا لگتا ہے اس کی ڈرسنگ بہت مزے کی ہے ایسے اس میں انین بھی آپ ڈال سکتی ہیں لیکن میری بڑی بیٹی کو انین نہیں پسند تو اس وجہ سے میں نے انین کو سکپ کر لیا ہے اور یہاں پر اس کی ڈرسنگ جو ہے یہاں پر میں اورگینک آلیب آئل ڈال رہی ہوں اور پھر اس میں لیمن جوز اور گارلک کو کرش کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں سیزنگ میں اس میں میں سالٹ اور سومک پاورڈر ڈالوں گی اور یہ والی ٹھول جو ہے یہ بہت ہینڈی ہے کیونکہ آپ پیل کیے ہوئے بغیر یعنی پیل کے ساتھ ہی آپ گارلک کو اس میں ڈالیں تو باقی کا گارلک جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے کرشٹ گارلک اور اس میں جو ہے وہ پیل بچ جاتی ہے تو اس کو آپ نکال سکتی ہیں اس طرح سے توپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ والی ٹول میں نے آئیکیا سے لیے ہے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کومنس میں تو یہ آئیکیا سے مل جاتی ہے پھر میں نے ایک لیمن کو سکوز کیا ہاف لیمن کو اور یہاں پر میں نے بلیک پیپر کو سکپ کیا ہے کیونکہ میں اس میں سومک ڈال رہی ہوں اور سالٹ ڈال دیا اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کر کے چھترہ سے مکس کر کے پھر اس کو سالٹ کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ کاربز کا ایک پورشن میں آلریڈی پوٹیٹوز کو ڈال رہی ہوں لیم کے ساتھ تو رائس میں نے اس لیے نہیں بنائے اور ویسے بھی سب نے پھر سالٹ کو بہت زیادہ انجوئی کیا لیم کے ساتھ اس کی کامپنیشن بہت مزے کی تھی میری سلیو یہاں پر ویٹ ہو چکی ہے مجھے پتہ ہے اس کو مائن مت کریں کیونکہ میں کیمرے ویڈیو کی وجہ سے میں سلیو کو زیادہ اوپر نہیں کر سکتی تو جب چیزوں کو میں واش کر رہی تھی پانی کے ساتھ تو وہ ویٹ ہو گئی تھی مجھے بھی الجن ہو رہی تھی کہ نیچے بھی ہے اور گیلی بھی ہے لیکن ویڈیو کی خاطر میں نے اس کو نیچے ہی رکھا ہے میں اس کو اوپر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کو اوپر کروں یہاں پر میں نے پوٹیٹوز کو بھی ڈال دیا ہے اور جو اس کا پانی نیچے ریمیننگ ہے نا لیم کے تو یہ اسی میں ہی روست ہو جاتی ہے فائف تو سکس آورز میں جو ہے اس کا پانی بلکل تو نہیں لیکن تھوڑا سا دھوڑی سی گریوی ہم میں اس میں جب بچ جاتی ہے تو میں اس کو آون سے نکال لیتی ہوں میں اس کو کمپلیٹلی ڈرائی نہیں کرتی لیکن لیم جو ہے وہ اچھی طرح سے اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی زیادہ سافٹ بنتی ہے فائف تو سکس آورز تو پھر لگتے ہی ہیں اس میں اور اس کے بعد پھر یہ میں امی کے گھر میں تھی اور سپرائزنگلی آج کل بہت ہی گرمی ہو رہی ہے کینیڈا میں جس ایریا میں ہم ہیں مجھے باقی پروونسز کا نہیں پتا لیکن یہاں پر بہت گرمی ہے انٹیاریو میں اور ہم تو بہت انجوئی کر رہے ہیں اس ویدر کو کیونکہ سکول سٹارٹ ہو چکی ہے سپٹیمبر ہے تو ان دنوں میں تو پھر بچے جاکٹ سپن کے جاتے ہیں لیکن بہت گرمی تھی تو میں اور میری بھابی اور بہنیں ہم سب باہر بیک یارڈ میں بیٹھے تھے تو میں نے سوچا چلو میں جلدی سے ڈیمورٹنز ہو کے آتی ہوں سب کے لیے میں کافی یا کچھ ڈرنکز وغیرہ لے آتی ہوں تو جس نے جو منگوایا تھا وہ میں ان کے لیے لے کر آ گئی اور باقی جیسے میں نے پریویس ولوگز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج کل میں تھوڑا سا زیادہ میرا فوکس ہے اسلامیک لیکچرز پہ اور تھوڑا سا زیادہ نماز میں میں جب کوئی مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری اٹیچمنٹ تھوڑی سی زیادہ اور بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نیچرل چیز ہے اور اس کے علاوہ میں سورہ بکرہ میں نے سٹارٹ کی ہے تو جب بھی کوئی مشکل وقت ہو یا کوئی ایسا کام آپ کا پینڈنگ ہو یا کوئی فینینشل مشکلات ہو کچھ بھی ہو ہیلتھ ایشیز ہو تو اس کے لیے سورہ بکرہ ای تنک کہ اسپیشلی ہماری پاکستانی کمیونٹی میں تو ای تنک اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کو ہی پتا ہوگا کہ سورہ بکرہ کی کتنی زیادہ بینیفیٹس ہیں ہارڈ ٹائمز میں ہر روز پڑھنا تو میرے لئے ایمپوسیبل ہے تو میں فور یا سکس پیجز فجر کی نماز کے بعد یا ایشا کے بعد میں ضرور پڑھتی ہوں ایسے وقت میں جب فیملی پہ کوئی ایسی مشکل وقت آتی ہے یا آپ کے ضروری نہیں ہے کہ وہ فیملی یہ ہو بہت سارے دوست بھی ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو آپ کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کے بارے میں سوچتے ہوئے اور ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں انہیں ہم یاد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اپنی اوپر جو مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بنسبت وہ وقت تھوڑا سا زیادہ مشکل مجھے اس لئے لگتا ہے جب آپ کے کوئی عزیز کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی اپنے لفٹ ون کو دیکھنا کہ وہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ٹیس سے گزر رہے ہیں تو اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لئے بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ امتحان جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں تو دعا دعا کا جو ریزالٹ ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے اور یہ وقت اس وقت میں ہماری صبر ٹیسٹ ہوتی ہے ہماری ازمائش ہوتی ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا اللہ تعالی بھی ہمارا توقع ہوتا ہے تو جب ہم اپنے کسی لفٹ ون کو دیکھتے ہیں کہ وہ صبر کر رہے ہیں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں فیملی ہو یا فرینڈ ہو تو وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے لئے تو وہ مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے تیسے کر کے نہ اس شخص سے یا ان لوگوں سے میں وہ مسئبت لے لوں اور اس کو رفع دفع کروں صرف ایک ہی بات پہ ہمیں سکون آتا ہے کہ چاہے وہ ہمارے اپنی اوپر ہو مشکل وقت یا ہمارے کسی عزیز کے اوپر ہو صرف ایک ہی بات سے سکون ملتا ہے کہ ہم نے دعا کی ہے اور دل سے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنے گا تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے جب آپ کو لوگوں کے اصل چہرے نظر آتے ہیں اور اس طرح کی لوگوں پر تو شک ہمیشہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا پلے کرتے ہیں اور پھر آخر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے وہ کتنے بڑے سامپ نکلے وہ یہاں پر جب میں گھر پہنچی تو میری بڑی بہن بھی آگئی تھی اور یہ اس کی ساس نے ایک کنٹینر میرے لیے اور ایک کنٹینر ہماری امی کے لیے حلیم کا بیج آتا بہت منزے کتا میں نے تو اندر آتے ساتھ ہی میں نے لے لی تھوڑا سا میں نے لے لیا تھا ان کی کھانے سارے ہی بہت منزے کے ہوتے ہیں تو بس افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ لوگ سامپ ہیں تو کیوں ہیں کیا ان کو کیا ملتا ہے اس سے بس نیتوں کی بات ہوتی ہے کہ نیت جن کے شیطانوں والی نیت ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ظلیر اور رسوہ کرتے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں کون شیطان ہے کون سامپ ہے جن لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو جس طرح سے وہ اللہ ان کو ظلیل کرتے ہیں اور ان کو ان کے آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹاتے ہیں ان کی اصلیت دکھاتے ہیں تو اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا ہونے نہ دے دے لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ آپ کے نیتیں جو ہے وہ جس طرح سے ہم زمین میں اگر ہم ایک سپیسیفک سیٹ کو ہم اگر پلانٹ کرتے ہیں تو وہی پلانٹ پھر زمین سے اگر ہم نے روز کو نہیں پلانٹ کیا تو ہم روز کی گلاب کی توقع نہیں کر سکتے اگر آپ نے لیمو کو پلانٹ کیا ہے تو وہاں سے لیمو ہی گرو کرے گا تو مقصد یہ ہے کہ ہنے کا کہ جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں تو وہ سیٹ کی طرح ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں خود پلانٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نیت بری ہوگی اور پھر آپ کی لوگوں کو آپ کے اچھے چہرے نظر آئیں گے نہیں اگر آپ کی نیت بری ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ آپ کی وہ بری نیت سے جو بری چہرے اور جو بری کیریکٹر اور پرسنالٹی اور ایکشنز جو میچ کرتی ہیں ان بری نیتوں کے ساتھ تو اللہ اس کو بے نکاب کر کے رہے گا آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی صرف یہ اگر لوگ اس کو سمجھیں تو یہ ان ایسیل اتنی سکیری اتنا سکیری کونسپٹ ہے کہ یہ آپ کے بس بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے چھپ چھپائیں اس کو خیر میری آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں اور وائس آور نہیں کر سکتی اپنا قیمتی ٹائم میرے سانس فین کرنے کے لئے بہت شکریہ اللہ بہمان